ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برطانیہ میں روایتی شاہستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی فراہم کی گئی تھی جیو نیوز کے نمائندے اعزا سید سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ احتجاج شاہستگی کے دائرہ کار میں ہونا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ شاہستگی کے ہمراہی اینز بات کرتے ہیں ممتاز سب سے پہلے یہ بدہیے گا کہ برطانیہ میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس کی گاڑی کے اوپر ایک احتجاج اور ایک حملہ بھی ہوا ہے یہ اس کے اوپر حکومت پاکستان کو پالیشی لے رہی ہے کوئی فیصلہ لے رہی ہے کیا سکتے ہیں دیکھیں اس سلسلے میں کل منسٹر فور انٹیلئر نے بیان دیا تھا اور انہوں نے پاکستان کی سٹریٹیجی پہ بھی باتچیت کی اور آگے کس طرح سے سٹریٹیجی ہے آگے جا کر ایپیمنٹ ہوگی یہ دیجیز ادھر سے ہی آپ لے سکتے ہیں اچھے یہ بتائیے کہ بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں ان کو پاکستان ہائی کمیشن نے گاڑی دی تو اس کے اوپر ترجمان کی طرف سے یا دفتر خارجہ کی طرف سے کیا کہنا ہے دیکھیں یہ پاکستان کی تردیشن ہے جب پاکستانی نیشنلز ہائی اوپیشلز یا سابق چیف جسٹس جب وزیٹ کرتے ہیں کسی روم کا وہاں پر ہماری امبیسی ان کو کرٹسیز فراہم کرتی ہے تو یہ اسی سلسلے میں ان کو ایک ویہیکل دی بیتی ہے بہت شکریہ تینکی